پاکستان کرکٹ ٹیم کی شلواریں اتارنے کے بعد اب ایسا کونسا کام بچائے جو کہ بابا رازم در لیجنڈ پرو میکس نے کرنا ہے اور کیونکہ اب یہی کام رہ گیا بھائی پاکستان ویسے ہگ رہا ہے پوری دنیا میں جا کر ہر جگہ پر جو ہے ٹٹیاں پٹیاں کر رہا ہے جلاب لگے ہوئے ہیں گلابی پٹی ہوئی پڑی ہے سب کچھ جو ہے یہاں پر پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن صدرنے کا نام اور نشان نہیں لے رہے مطلب آج پاکستان کے میڈیا میں خوب وہ کہتا ہے نا کہ جتنا وہ اندر کا بھرا وہاں تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان ایک بہت بڑی ٹیم ہے یہ ہے وہ ہے وغیرہ آج میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ بھائی اب جواب دو اب اٹھو اٹھو بغیرت کے بچوں جواب دو یہاں پر آگے کہ بھائی پاکستان کے کے ٹیم آخر کب صدرے گی تم لوگ کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے کے ٹیم کمبیک کر سکتی ہے یہ بہت بڑی ہے یہ انڈیا کے ساتھ کمپیرزن ہو سکتا ہے ان کا یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں میرے گھنٹے کی ٹیم میرے گھنٹے کی ٹیم میرے گھنٹے کی ٹیم یہ گھنٹے کا کینگ تھا ہے اور رہے گا پوری زندگی رہے گا بابر آزم اچھا اس کے بارے میں بھی ایک اور خبر نکل گیا رہی ہے اور بڑی انٹرسنگ خبر نکل گیا رہی ہے کہ بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دے رہے یہ نائنصافی ہے میں نہیں چاہتا ایسا کبھی بھی ہونا چاہے کہ بابر آزم ٹیسٹ سے اگر ریٹائرمنٹ لے لے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اس کو تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے جتنے بھی فارمیٹ سے کرکٹ کے اس کو تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے کیونکہ وہ تمام فارمیٹ میں پاکستان کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس بندے نے پاکستان کو جتنا دھگا دیا ہے جتنا پاکستان کو دھوکا دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا ہونا اور پھر بھی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا بابر زندہ باد ہمارا گھنٹا زندہ باد ہمارا یہ زندہ باد تمہارا باب زندہ باد یا تمہاری کیا بولیں گے ہم تمہارے اوپر کیونکہ خود سوچو جس طریقے کہ یہ پاکستان نے کرکٹ کھیلی ہے یہ بابر آزم کی منٹیلٹی ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال سے یہ گھنٹا پاکستان کا کپتان تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے پانچ سال سے بابر آزم نے پاکستان ٹیم کی کپتانی کری ہے اور ان کا مائنسٹ اتنا بگاڑ دیا اتنا گندہ کر دیا یار مزبا کو لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹک ہے کیا کہتے ہیں مزبا کو دیکھو پہلے تم لوگ نے چینل سبسکرائب کیا یا نہیں کیا مجھے یہ بتا دیکھو کہ سبسکرائب کرنا بڑا ضرور یہ ہے سبسکرائب نہیں کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا اچھا مزبا الحق کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مزبا جو بہت زیادہ ٹک ٹک ہے وہ بہت سلو کھیلتا ہے ابھی سلو کھیلتا ہے کچھ کھیلتا ہے اس نے پاکستان ٹیم کو رینکنگ میں نمبر ون پہ پہ پہنچایا تھا تو لوگ کو یہ یاد نہ جائیں کہ پاکستان کے ٹیم رینکنگ میں نمبر ون پہ گئی تھی دوزار سولہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر سرفاز احمد کی کپتانی میں بھی ہم نے بہت ساری سریز جیتی لیکن جب سے کپتانی اس گھنٹے آزم کو ملی ہے اس بابر آزم کو ملی ہے اس نے پہلے تو سرفاز احمد کو ٹیم سے نکلوایا یہ بابر آزم نے کیا ہے اس نے خود سرفاز احمد کو ٹیم سے باہر نکلوایا ہے ٹیم سے بیڑا گھر کروا دیا ٹیم کا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بھائی یہاں پر بابر آزم جب کپتانی سبھا لے گا تو پاکستان بہت اچھا پر فرم کرے گا الٹا پاکستان کرکٹ ٹیم دباؤ برباد ہو گئی ہے اس بندے کی وجہ سے اس نے اپنی جو دیفنسیو منسیٹ ہے وہ سارے پلیئرز کے اندر گھسا دیا اپنے فیوریٹ پلیئر کو کھلا لے کبھی فائی مشرف کو کھلا رہے کبھی حسن علی کو کھلا رہے کبھی کس کو کبھی کس کو کبھی کس کو آج یہاں تک ہوگی کہ پاکستان کے پاس پلیئرز ہی نہیں ہیں وہ سارے جس کو اس نے ٹرائی کے تھا وہ سارے باہر ہو گئے اب نینے لڑکی آئے ہوئے ان سے پرفارم نہیں ہو رہا تو وہ بابر کہہ رہے کہ میری کیا غلطی ہے میں تو کیپٹین ہی نہیں ہوں ابے کوئی شرم کر لے بھائی تو نے پاکستان ٹیم کا بیڑا گر کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیپٹین سے ہی پرابلم نہیں ہے بھائی کیپٹین سے ہی پرابلم ہے لیکن شان مسود کی غلطی کم ہے بابر کی زیادہ ہے کیونکہ اس نے پوری ٹیم کا مائن سے بنایا ہوا ہے اب شان مسود کو کم سے کم چار پانچ سال چاہیے کہ بھائی وہ بعد میں ایسی ٹیم بنایا اور جب تک وہ اس کی خود کی ریٹائرمنٹ کی مر ہو جائے گی بکہ تبھی تھرٹی سکس کی عرض کا ہو گیا ہے شان مسود اس کی خود کی منٹیلیٹی جائنہ بھی بابر کی طرح ہے کیونکہ وہ بھی بابر کے ساتھ کھیلے جا رہے کئی عرصے سے تو بابر نے جو ٹیم کو سکھایا ہے وہی ٹیم کر رہی ہے ویرات کولی اور اس نے جو انڈین ٹیم کو سکھایا جو انڈین ٹیم کے ساتھ وہ لے کے جو منٹیلیٹی تھی روحی شرمن نے آ کر اس کو اور زیادہ امپروف کر دیا اس کو اور زیادہ نکھار دیا یہ نہیں کہ بھائی آئے کے جو کیا بھول کام تھا اس کو بگاڑ دیا بابر نے جو سرفراز عیبت نے کام کر کے دیا تھا بابر نے اس کو بگاڑ دیا بلکل ہی اس کو گھنٹے لگا دیا اس کے لیکن وہی پر بات کرو گے ویرات کولی کے کام کی تو انہیں جو کام کیا تھا روحی شرمن نے چار چاند لگائے اور انڈین کرکٹ ٹیم کو دنیا کی انڈ بیٹی پل ایک ٹیم بنا دیا ایک ایسی ٹیم بنا دیا جس کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا اور واقعی میں یہ سین ہے اب انڈین کرکٹ ٹیم کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین کرکٹ ٹیم پرفارم کر رہی ہے چاہے وہ بانگردیش کے گینس ہو چاہے وہ آسٹریلیا کے گینس ہو چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا ورڈ کپ ہو چاہے وہ انگلینڈ والی ٹیس سریز ہو انگلینڈ کی ٹیم ادھر بھی گئی تھی انڈیا میں آپ کو یہ اسی سال دوزار چوبیس کے شروع میں انگلینڈ کی ٹیم پانچ ٹیس میچز کھلنے گئی تھی فور ون سے یہاں پر انڈیا نے ان کو چھوکا تھا فور ون سے انڈیا نے ہرائے تھا بھائی ہم تو ہم کیوں نہیں ہرہا سکتے کیونکہ ہمارے ہاں غیرہ دنی ہے ہمارے ہاں شرم نہیں ہمارے ہاں ہایہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت بڑی کرکٹ ٹیم ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے اب کون سا جذبہ ہے مجھے بتاؤ کون سا جذبہ ہے ان گھڑٹوں کے پاس ان گھڑٹیا لوگوں کے پاس کون سا جذبہ پڑا ہوا ہے ایسے کون سے جذبیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے اور یہ کہتے ہیں انگلینڈ کو ہرائیں گے اور بار بار اپنا کمپیرزن کرتے ہیں ذیرات کولی کے ساتھ روحی شرما کے ساتھ اوہ بھائی انہوں نے اپنی ٹیم کو بنایا ہے پاکستان 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 یہ جو نمبر ایٹ انٹیس کرکٹ نمبر سکس اونوڈیا کرکٹ نمبر سیون اور ایٹ انڈی ٹوینٹی کرکٹ یہ پاکستان کی جو ہے پرپورمس ہے پاکستان کی اگر رینکنگ شیبات کرو گی تو وہاں پر بھی پاکستان کا بیڑا گھرک ہو چاہے وہ پلیئر رینکنگ ہو چاہے وہ آپ کی جو بیلیٹر کی سیریز ہوتی ہے وہاں پر اگر جا کر دیکھو ورلٹیس چیمپینشپ میں جا کر دیکھو پونچ سیبل پر جا کر دیکھو ہر جگہ پر جو ہے آپ کو پاکستان کا بیڑا گھرک نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پر پاکستان کے گھنٹے لگے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کے فینس بولیں کہ نہیں جی ہماری ٹیم تو بڑی دبردست پرپورمنٹ دے رہی ہے ہماری ٹیم تو یہ کر رہی ہے اور لانا تو تمہارے اوپر جو کہ تم لوگ ابھی بھی کہتے ہو کہ پاکستان ٹیم بڑی دبردست پرپورمنٹ دے گی یا اچھا کرے گی اس سے برا کیا ہوگا اس سے برا کیا ہوگا آج پاکستان کے فینس کہاں ہیں اس پاکستان ٹیم کو ٹرول کر رہو گے اور بنتا بھی ہے موہ پہ آکے تو سچا ہے موہ پہ آکے بولو نا پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہو پھر خود ہی بولتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے میرے ایک دوست ہے رزوان اہری دوست کیا ہے سالہ دوست بن گیا وہ جب پتہ کیا کرتا تھا پہلے میں جب ایسی ویڈیو بناتا تھا تو اس نے میرے کو میرے اوپر روست بنایا ہے میرے اوپر ویڈیو بنایا ہے وغیرہ وغیرہ پھر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ یار بندہ واقعی بولتا تو سچے تھا پھر دیانت بھائی یہ کر دی جانت بھائی وہ کر دے وغیرہ وغیرہ چھوٹے موٹے اور اس طرح کے جاری دوستیوں کرنے لگا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ نفرت ہر بندہ کرتا ہے لیکن اپنے جو جذبات ہے وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن بھائی سب کے جذبات پھٹ رہے ہیں میں بھی ایک زمانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین ہوا کرتا تھا مجھے بھی شوق تھا پاکستان زندہ بات کہنے کا اور جب وہ غریب سی باتیں کرنے کا لیکن بھائی جب حقیقت پتہ چلی کہ بھائی یہ بندہ کون ہے جو اس ٹائم پر آپ دیکھ رہو نا ایٹی ٹو رن سے میلون کرکٹ گراؤنڈ آٹھ بولوں میں اٹھائیس رن اس بندے نے کیا تھا تب سے میری کرکٹ میں آنکھ کھولی ہے تب سے مجھے پتا چلے کہ کرکٹ ہوتی کیا ہے کرکٹ کھیلتے کیسے کرکٹ کو دیکھا کیسے جاتا ہے یہ بندے نے مجھے سکھایا ہے اور ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے نہیں جی ہمارا بابزیدہ گھنٹا نمبر ون ہے نہیں جی ہمارا شان مسود گھنٹا نمبر ون ہے اوہ بھائی کوئی شرم کرلو کوئی حیاء کرلو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ان لوگوں نے جنازہ نکال دیا چاہے وہ رزوان ہو بابا رو کوئی بھی ہو ان لوگوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو تباہو برباد کر دیا آپ لوگ ابھی بھی اٹھ کے بیلتے گئے تو نہیں بھائی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم بڑی زبردست ہے بڑی شاندار ہے بھائی اگر ہے اتنی شاندار یا اتنی زبردست تو اس کو اپنے گھر لے جاؤ وہاں پر جا کے ان سے پرفرمنسز کروا ہو وہاں پر جا کے ان سے جو مرضی کروا ہو لیکن پاکستان سے نکالو ان کو یہی جب بندے جب تک پاکستان میں رہیں گے پاکستان کا بیڑا غرک ہوتا رہے گا پاکستان کی تباہو برباد ہی ہوتی رہے گی اور ابھی بھی رکے نہیں ہے اگلی سیٹ ہماری آسٹریلیا سے یہ تو خیر ایک اور ٹیسٹ میچ ملتان کے اندر ہے اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ میچ راول پنڈی کے اندر ہے یہی سیم چیز آپ کو ریپیٹ ہوتی دکھائی دے گی پاکستان بڑے گندے طریقے سے دھولے گا لیکن بھائی ہمیں تو وہ بچی سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری ٹیم ابھی اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر کھیل دو اپنی مرضی سے پچیس بنوا آ رہے ہو شان مسود نے کہا تھا کہ اس پر ہم نے پچ جائے بیلنس بنائی ہے اور یقین کریں ہم یہاں پر بہت زیادہ کانفرینٹ ہے ہم انگلنڈ کو ہرا لیں گے تو ہرانا بھائی ہرانا کیوں نہیں ہرارے پھر انگلنڈ کو ہرائیں گے انگلنڈ کو یہی بات ہی سن رہے ہیں کیونکہ کام تو کچھ کر نہیں رہے یہ لوگ کوئی ایسی پرفرمنس نہیں ہے کوئی ایسی یہاں پر ان کوئی انٹینٹ نہیں ہے کہ بند بندہ بولے کہ آر واقعی میں لڑنے کے لیے کھیل رہے ہیں یا کچھ بھی کر کے کھیل رہے ہیں پاکستان اتنی گندے طریقے سے آؤٹ ہوا اتنے گندے طریقے سے ہرا کہ پوری دنیا اس ٹائم پر پریشان ہوگی کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے یہ وہ کرکٹ ٹیم ہے جس کے بارے میں ہم کہتے تھے بھائی one of the best کرکٹ ٹیم in the world second best کرکٹ ٹیم in ایشیا ایسا لوگ کہتے تھے پاکستان کے بارے میں اور اب کیا ہوگیا جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا نام سنتے ہیں بہتے ہیں کس ٹیم کا نام لے لیا تم لوگوں نے کیا گھٹیا ٹیم کا نام لے لیا تم لوگوں نے واقعی میں یہی سیچویشن ہے ہنڈریٹ پرسن پھر یہی بات لوگوں کا بری بھی لگ رہی ہوتی ہے خیر جس کو بری لگتی ہے لگتی رہے اگر آپ کو بری بات اچھی لگی ہے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن بھی دبانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ لبی ہو گیا